موسیقی ناظرین آدھاب ہارٹکیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ بہت خاص ممان ہے ڈاکٹر فریاد آزر ایک اہم شاعر اور ایک امدہ صحافی جن کے بہت سے شیری مجموعہ شاعر ہو چکے ہیں ان کا پہلا مجموعہ تھا خضا میرا موسم دوسرا مجموعہ قسطوں میں گزرتی زندگی تیسرا مجموعہ بچوں کا مشاعرہ اور چوتھا مجموعہ کچھ دن گلوبل گاؤں میں ہے پانچمہ مجموع ایلین اس کے علاوہ ان پر کئی اہم رسائل نے گوشے بھی شائع کیے ہیں جن میں تحریک عدب بنارس کا یہ گوشہ انتصاف سرونج کا ایک گوشہ اور بھی ہے اور سی ماہی عدوی محاس کٹک نے ایک گوشہ شائع کیا ہے اس طرح دیکھا جائے تھے ان کی شخصیت اسری اردو شاعری میں بہت نمائی ہے ڈاکٹر فریاد آزر صاحب آپ کا استقبال ہے آپ ایک شاعر ہیں اس لئے آپ سے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کس عمر بھائی کیا تھا بچپن میں جب میں پرائمیری سکول میں تھا اس وقت ہمارے ہاں بنارس میں ایک بہت مقبول ہندی کا اخبار تھا اردو کے اخبارات سے میں بھی واقف نہیں تھا کیونکہ ہمارے ہاں انتنی زیادہ اردو کا فروغ نہیں ہوا تھا تو ہندی کا اخبار آتا تھا ہمارے پڑوس میں مجھے شوق تھا اس میں تو میں روزانہ وہ اخبار پڑھتا تھا اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی اخبار یوپی کا نہیں تھا اس کا نام تھا روزانہ آج تو اس میں سنڈے کو بچوں کا کالم شائع ہوتا تھا بالسنسد تو میں دیکھتا رہا تھا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی اس میں چھپوں میرا بھی کلم چھپے میں شائر ویرت ہوتا نہیں پانچویں کلاس میں پڑھنے والا بچہ شائر تو نہیں ہو سکتا لیکن جب دیکھا اس میں چھوٹا چھوٹے بچے بھی ٹوٹی پوٹی جیسے بھی لکھتے تھے اس میں چھپتی تھی تو میں نے بھی کوشش کی اور میری پہلی نظم پانچویں کلاس کے ہی دور میں لاشٹ میں جب مچھٹے میں جانے والا تھا اس وقت شائع ہوئی اور اس کا عنوان تھا اندی میں ورشا کا موسم تو یہ میری تصویر کے ساتھ شائع ہوئی وہ اور یہ بچوں کی شائعی کا معاملہ تھا لیکن اصل شائعی جو میری اب کے جیسے شائعی ہے اردو کی شائعی کی شروعات جو ہی ہے وہیں بارویں کلاس کے آس پاس میرے اندر شوق پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا میرے بھائی صاحب کئی نہیں کئی باہر سے جاتے تھے باہر سے ہندی میں وہ بھی اردو سے واقف نہیں تھے ہندی میں اردو شائعی کی کتابیں لاتے تھے تو مجھے پڑھ کے مجھے بہت دلچسپی ہوتی تھی اچھا لگتا تھا اور کچھ شیر تو یاد ہو جاتے تھے جنہیں میں اپنے دوستوں میں سناتا تھا اور وہ دوست مجھے شائع کہنے لگے تو میرے بڑے بھائی صاحب مجھ سے خفا ہوا ہے کہ تمہیں لوگ شائع کہتے ہیں اور تم دوسروں کا کلام سناتے ہو خود کیوں نہیں کہتے ہیں تو صاحب میں نے کوشش کی ظاہرہ شروعات ہوتی ہے غلطیاں ہوتی ہیں باہر کا علم نہیں ہوتا ہم لوگ کسی کو بھی شروع میں کسی کو بھی نہیں علم ہوتا تو سمارنے کے لئے استاد ملتے ہیں تو ہمارے پڑوسی تھے ساجن پردیسی جو علی گاڑ نورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے اور ان کے استاد تھے اللامہ عبر احسنی گنوری صاحب ان کے شاگرد تھے وہ تو انہوں نے مجھے کچھ اصلاح دی ہمارے شائعری پر لیکن فوراں ہی اتفاق سے میرا انٹرمیڈیٹ کے بعد دلیا نہ ہوا اور یہیں پہ میں نے نام لکھا لیا تو بی اے دلیا نورسٹی کیسے کیا اس کے بعد ایم اے کی باری آئی تو ہمارے پڑوس میں ان بی ٹی کے خیسر شمیم صاحب رہا کرتے تھے ان کے ہاں آنا جانا رہتا تھا انہوں نے اردو سے ایم اے کیا تھا جو ان کا میں نے ایم اے کا پیپر دیکھا تو میں نے کہا بھائی میں نے کبھی زندگی میں کالیج لیبل پر یا سکول لیبل پر اردو نہیں پڑھی ہے لیکن ذاتی طور پر جو میں نے اردو مدرسے میں پڑھی تھی بچپن میں اس سے میں اتنا مجھے شعور آ گیا تھا اور پھر بعد میں شیروشائری کا شوق ہوا تو میں جو ان کا اے می اے کا پیپر دیکھا تو میں نے کہا یہ تو میں حل کر سکتا ہوں تو انہوں نے ایک کاغذ دے دیا کہ بھائی لکھ کے دکھاؤ جو جب میں نے ان کو دیا تو کہتے ہیں واہ آپ تو بھائی اے می اے اردو میں داخلہ لے سکتے ہیں انہوں نے مشورہ دیا جامعہ میں چھلے جائی اب اور میں پاس میں ہی رہتا تھا مہارانی باغ تو میں آیا تھا اب یہاں نارنگ سامنے بڑی دریادلی سے استقبال کیا جبکہ باقی اصاد جانے ان سے ہم نے مخالفت کی کہ آپ بھی یہ تک آپ کے پاس اردو نہیں ہے تو ڈائریکٹر میں میں اردو کیسے لے سکتے ہیں نارنگ سامنے کہا کہ بھائی دیکھئے ایک ہندی والا شخص اردو میں آ رہا ہے ہمیں استقبال کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات کہی تو یہی وجہ ہے کہ قیدہ میرا داخلہ ہوا امی میں اور امی پورا کیا میں نے اور پھر ایک بار ہمارے ہم پڑا اچھا جامعہ میں ماحول رہا تھا کہ عید کے موقع پر تمام سادزہ خاص طور سے زیاوالحسن فاروقی صاحب جو ڈین ہوا کرتے تھے ان کے یہاں عید کا جشن جو ہوتا جشن عید عید ملن کھے لیجئے تو وہاں سب کے سب اکٹھے ہوتے تھے باقی دوسرے ہیں سب ہی لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں چھوٹا موٹا لیکن جامعہ ہم سب سے بڑا ان کی یہاں پورگام ہوتا تھا اسی طرح دیوالی کے موقع پر نارنگ صاحب اپنے گھر لے جاتے تھے جامعہ کے ایک لاری ہوا کرتی تھی اس لاری میں سارے شعبے کو بٹھا کر لے گئے اور ان کی اپنی گاڑی ہوتی تھی تو ایک برجہ جو میں تفاق سیمے میں تھا تو لے گئے میں بھی شامل ہوا اب چونکہ دیوالی کا موقع تھا تو ظاہر سی بات ہے میں بھی شاعر شروع ہوا تھی شاعری اسی میں کچھ نہ کچھ ٹوٹی پوٹی لکھتا تھا تو پٹاخے وغیرہ چھوڑانے کے بعد میٹھائی وغیرہ کھانے کے بعد وہاں پہ چھوٹی سی میں فلم نقید ہوئی تو اس میں مجھے بھی کھا گیا کچھ سنائی تو میں نے زہر سی بات ہے دیوالی کے موضوع پر ایک ٹوٹی پوٹی نظم میں نے پیش کی اسی دن نارنگ صاحب نے محمد وان صاحب بھی تھے انوان چشتی صاحب سب لوگ پورا ڈپارٹمنٹ گیا ہوا تھا تو انہوں نے انوان صاحب آپ ان کو اپنی شاگردی میں لے لیشیں تو اس طرح سے میرے شہری رہنوان جو ہیں پہلے تو ہمارے ساجن پردیسی زاب تھے بنارس میں اور دوسرے جو پروفیسر جو زمانے میں ڈاکٹر تھے ڈاکٹر نوان چشتی صاحب انہوں نے اپنی شاگردی میں لیا اور باقاعدہ پھر باقاعدہ شاعری کا آغاز میری ہوا اور پھر مجھے شور بھی آگیا تھا زمانے میں جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ سب مجھے بجائے عشقانہ شاعری کی طرف میں راغب نہیں تھا بلکہ میں جو کچھ محسوس کر رہا تھا جہاں کچھ زیادتی ہو رہی تھی آزر صاحب آپ نے جو شاعری کا شغل اختیار کیا یا جو آپ کا شوق تھا یا آپ نے شعوری طور پر اختیار کیا یا لا شعوری طور پر سب لا شعوری ہوا نہیں نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آزر صاحب کیونکہ آپ درس و تدریس سے وابستہ رہے درس و تدریس تو بہت بہت کی چیزی ہے تو اس سے پہلے تعلیم علمی کی نہیں میں کہہ رہا ہوں گا یہ آپ کا کردار ہے درس و تدریس سوالہ یہ کردار تو معاشرے کے لئے بہت ہی مصبت کردار چونکہ آپ بچوں کی پشانی پر روشن مستقبل کی عبارتیں لکھتے ہیں معاشرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن یہ شاعری ہے اس کا کوئی افادی تصور ہے کیا نہیں نہیں بہت شوق تھا مجھے نہیں جیسے افلاتون بھی پہلے شاعری کرتے تھے لیکن ان کو شاعری سے اتنی وحشت ہو گئی اتنی وحشت ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی شاعر ہیں ان کو جلاوطن کر دو دربدر کر دو ظاہر ہے کہ شاعری کا افادی کوئی تصور نہیں رہا ہوگا اسی وجہ سے انہوں نے شاعروں کو اس طرح کہا کیونکہ وہ نہ معاشرے کی اس میں تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ جو آج کا جو معاشرہ ہے اس میں شاعر کا کوئی وجودی کردار ہے کیا بلکل 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 ہے جب ہم اللہ میں اقبال کو پڑھتے ہیں تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعری کا مصبت پہلو بھی ہو سکتا ہے وہ انہوں نے اپنے لئے کوئی شاعری نہیں کی انہوں نے پورے قوم کے لئے کی انہوں نے جو دیکھا کہ وہ قوم جو کبھی کس روج پہ تھی وہانی دو پہ میں انہیں کا شاگرد ہوں اچھا اللہ میں اقبال کرمانی شاگرد جی میں نے یہ جو محسوس کیا ہمارے دور میں جو کچھ ہو رہا وہ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر وہ آج بھی وہ یہ ہو رہا وہ سب ہم نے جو زیادتی دیکھی امریکہ کی دوسرے میں مالک کی میں صرف ذاتی طور پر اپنے اروز پڑھو سے اپنے دیش کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری دنیا کی چچنیا تو اب کی بات ہے انہیں بہت سنیاں بہت پہلے وہاں پہ کس قدر وحشت ناک حملے کیے کس قدر وہاں کے خواتین کو ترپایا گیا رولایا گیا مطلب ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا یہ سارا ظلم جو میں نے دیکھا تو صاحب میرا قلم جو آپ نے ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا کہ اللہ میں اقبال تھے اس طرح کے بہت سارے شورہ ہیں جنہوں نے تعمیری شائری اور ظاہر کردار سازم ان کا رول لہا ہے لیکن یہ بتایا کہ آخر شائروں کو نکمہ ناکارہ یا معاشرے کا مفلوج موتل کردار کیوں سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ میں نے قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ یہ شائر جو کرتے نہیں وہ کہتے ہیں اسی بنیاد پہ افلاطور نے بھی کہا کہ قول اور امن تضاد ہوتا ہے لگتا کہ میں بڑا بہادور ہوں اور عملی طور پر نہیں تو ایسا تو ہے تو اس لیے میں ایسے شائر کو ترجی نہیں دیتا میں نے میرے 99% شائر جو ہیں آپ دیکھیں گے وہ جہاں ظلم زیادتی ہے وہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ایک نوبل ہے جس کا کردار ہے اوبلا موف وہ معاشرے کا انتہائی نکمہ اور ناکارہ کردار ہوتا تو میرے خیال سے آج کے زمانے بھی جتنے بھی شائر ہیں ان کو کہا جاتا کہ اس نوبل کے کردار اوبلا موف کی طرح ہے تو آپ لگتا ہے کیا شائر کچھ کر رہے ہیں یا پیغام دے پا رہے ہیں یا معاشرے کی اسلام میں کا کوئی رول ہے نہیں رول ہے بلکل ہے لیکن میں سب کے بارے نہیں کہ سکتا کیونکہ زیادہ تر شائر اپنے لئے شائری کرتا ہے تفریح کے لئے تفریح تباہ کے لئے شیئر کہتا کچھ لوگ نہیں مسئلہ یہی آجاتا تفریح اور مقصدیت کا اگر آٹ کا مقصد وہ یہاں ہے جیسے پہلے آپ نے پرانے لوگوں کو دیکھا ہوگا بلکہ غزل پر یہی الزام لگا جاتا ہے کہ اس میں عشق و عشقی کے لئے کیا ہے لیکن آج کی شائریہ آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ ہے عشق و عشقی بھی لوگوں کے آن ہیں وہ اس لئے کہ جانتے ہیں کہ عوام کو یہ پسند ہے یا نوجوان نئی نسل کو یہ پسند ہے ورنہ ہم نے خود اپنے کلام میں میں ڈھوٹتا ہوں تو عشق لبس تو چار جگہ میں جائیں گے پورے پانچ کتاب ہوں اور نہ کئی نہیں ملیں تو اس لئے ہمارے پاس تو وہ ہے جو ہم دیکھتے خارج عزدہ فسن عالی رہے عزمت اللہ خان رہے اس کے علاوہ اور بہت سارے رضو انساری نے بھی مخالفت کی ہے یہ بتائیں کہ غزت کی مخالفت آخر کیون کہا جاتا کہ نیم وحشی سنف سخن ہے نیم وحشی سنف سخن کے بات یہ ہے کہ بھئی ایک شیر میں بات کئی جا رہی وحشی میں انسان جو ہوتا اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کسی ایک موضوع پہ نہیں بولتا وہ کچھ بھی بولتا رہتا رہتا جس کو کہتے غزل کے لئے انہوں نے یہ استعمال کیا کیا نیم وحشی ہے کیونکہ اس میں ہر شیر میں الگ بات کہی ایک بات بتائیں عظمت اللہ خان صاحب انہوں نے کہا تک یہ شاعری ہے اس کو قافیہ کے استبداد سے نجات دلائے جائے میرا خیال ہے کہ اگر قافیہ نہ ہو ردیف نہ تو اپنے طور پر دیکھیں عظمت اللہ خان ایک اچھے نئے مزاج کے آدمی پرانی چیزیں ان کے رد بہترین کتاب ہے نئی نظمیں جو شروعات کی گئی تھی ورنہ ہمارے ہاں نظمیں بھی تھی پہلے سے لیکن نظمیں کیا تھی مرسیہ قصیدہ ربائی یا اور چیزیں تو لیکن ایک اہم شکایت جو شاعروں کے تعلق سا ہے کہ ان کے ہم موضوعی سطح پر بہت تقرار یقصانیت ہے آپ اس تقرار یقصانیت سے بچنے کیلئے کون سا تریف رکار اختیار کرتے میں وہ بات جو پہلے کہ چکا ہوں میں دوبارہ کہتا ہی نہیں نہیں یہ بات بھی سہی کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ مجھے اپنا یاد آرہ کہ ہر زاویے سے بول چکے تھے باقی میرے لئے کوئی طرز بیان تھا تو صحیح بات ہے کہ وہ اتنا اور ایک نہیں کتنے شورہ ہوئے جو بات انہوں نہیں کہی دوسرے انہوں کہی اس لئے ان سے پچھنا مشکل ہے لیکن پھر بھی نئے زمانے اثری موضوعات بہت زیادہ اور ظاہری ناخدین جنہوں نے بھی آپ کے اوپر مضامین لکھے ہیں انہوں نے بتایا کہ اثری مسائل زیادہ ہیں یا اثری حصیت زیادہ ہیں آذر صاحب آپ نے سنجیدہ شاعری بھی کی ہے بچوں کے لئے بھی شیئر کر اور آپ نے کئی رسائل کے ادارت پہلے زمانے میں ایک بنا بدایا جو معاملہ تھا بھئی شاعری بھی چل لئی تو اس انہوں پہ چل لئی ہے آج جو آج کا ادیب آج کا ایڈیٹر وہ ظاہر سے اب نئے زعوی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے اس لئے وہ مہدان زیادہ بڑھا ہے وہ اپنے رسائلے کو یا جو بھی پروگرام ہو کسی پروگرام کی ویدارت کرنا بھی ہوتی ہے تو وہ اپنے نئے طریقے سے سب کچھ کہہ رہا ہے کچھ باتیں وہ بھی پرانی بھی ہوتے لیکن موضوعات ہزار ہیں اس کو کہنے کے لئے آج کی جو حالات ہے مطلب حالات حاضرہ کے حال سے جو اپنے بہت سے شیئر کہیں زائری کا فیس بک بھی بہت اکٹی ہے بہت 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 سب یاد تو نہیں اس لئے میں زرہ سا نکل نا چاہتا ہوں مسلم سب سے پہلے میں اپنا تاروح پیش کرتا ہوں کہ وقت کے ٹھکرائے کو گردان تا کوئی نہیں وقت کے ٹھکرائے کو گردان تا کوئی نہیں جانتے ہیں سب مجھے پہچانتا کوئی نہیں اور جب سے میں نے گفتگوں میں جھوٹ شامل کر لیا جب سے میں نے گفتگوں میں جھوٹ شامل کر لیا میری باتوں کا برا فرمان تا کوئی نہیں اور لوگ یوں ہی نہیں بدنام سمجھ بیٹے ہیں لوگ یوں ہی نہیں بدنام سمجھ بیٹھے ہیں ہم خرافات کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں بہت اچھا لوگ یوں ہی نہیں بدنام سمجھ بیٹھے ہیں ہم خرافات کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں اور لوگ راون کے پنر جنم سے واقفی نہیں لوگ راون کے پنر جنم سے واقفی نہیں کتنے معصوم اسے راہم سمجھ بیٹھے ہیں بہت اچھا اور نہ ہوگر خوف دوزخ اور نلالچ بھی ہو جنت کا نہ ہوگر خوف دوزخ اور نلالچ بھی ہو جنت کا بھرم کھل جائے پھر ہم جیسے لوگوں کی عبادت کا بہت اچھا اور تو پھر اقوام متحدہ میں بھی جمہوریت لائے تو پھر اقوام متحدہ میں بھی جمہوریت لائے اگر سچمچھی دشمن ہے وہ ظالم عامریت کا شاہ آذر صاحب جو آج کل کے جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہے اس میں سے ایک می ٹو بھی ہے تو آپ نے اس کے حوالے سے کوئی شیر کہا یا اسی مطلعہ اس طرز کا نہیں اتفاق ہے ابھی میرے چونکہ یہ شاہری میں نے پہلے شاہد ارز کیا ہے کہ میں زبردستی نہیں کرتا وہ جو میرے ذہن کو پیدار کرتا اپنے آپ کو اور پھر میں اپنے آپ ہی میرا قلم اس پر چلنے لگتا ہے تو ابھی سکتا نہیں کہا ہو سکتا ایک دو دن میں جیسے نہیں آپ فیلوزی شاہر ہیں آپ کی مطلعہ مشکل نہیں ہوتا ہے اب وہ زمانہ گیا اب میں بہت ہی سیلیکٹڈ شاہری کرتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ پر میں زبردستی نہیں کرتا وہ اپنے آپ ہو جاتا ہے اس لئے میں فیلوزی شاہری کبھی ہو جاتی تھی ہوتی تھی کوئی میں بہت بڑا اس طرح سے نہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا کہ جب چاہوں جب کچھ کہہ دوں تو معافی شاتا ہوں سلسلے مکین آزر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے شاہری کے حوالے سے اپنے تخلیقی محرکات کے حوالے سے آغاز شاہری کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں بتائیے ظاہر ہے کہ آپ اس وقت اردو کے اہم شاعروں میں شمار کیا جاتے ہیں اس لئے آپ سے گفتو کرنا ہمیں بہت ہی اچھا لگا